بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج رمضان المبارک کی 27 رات جسے لیلت القدر کی رات کہا جاتا ہے یہ بڑی برکتوں والی اور رحمتوں والی رات ہوتی ہے اس میں ایک ایک پل کی قدر کیجئے گا ایک ایک لمحہ دعو میں اللہ سے مانگتے ہوئے گزاریے گا اس رات آپ ایک وظیفہ ایک عمل ضرور کریں آپ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ دو رکت نماز حاجت پڑیں بہترین طریقے سے وضو کریں وضو کرنے کے بعد آپ دو رکت نماز حاجت کی نیت کر کے دو نفل شروع کر لیں ان نفلوں میں آپ نے پہلے سورت الفاتحہ پڑھنی ہے سورت الفاتحہ کے بعد آپ نے سورت الاخلاص کل ہوا اللہ ہوا خد اس سورت کو بڑے آرام سکون کے ساتھ پڑھنا ہے جتنا آپ کے پاس وقت ہو اتنا آپ اس سورت کو بار بار پڑھیں پڑھ جب بھی پڑھنا ہے پورے دل اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے پھر رکو کریں سجدہ کریں دوسری رکت کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر سورت الفاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد سورت الاخلاص کو بار بار بڑے آرام سکون کے ساتھ اور دل اور درد کے ساتھ پڑھنا ہے پھر رکو کریں سجدہ کریں تہیات پیٹھیں پھر سلام پھیڑنے کے بعد آپ نے ایک بار سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کو اپنا سارا دکھڑا اپنی ساری کہانی اپنا سارا مسئلہ اللہ کو سنا دینا ہے پھر آپ کے پاس جتنا وقت ہو آپ نے بار بار اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے میرے وائی اور بہنوں یہ دو نفل آپ کے زندگی سے بڑی سے بڑی پرشانی دور کر دیں گے بڑے سے بڑے غموں کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے اور ان نفلوں کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے میرا رب وہ دعا بڑی جلدی قبول فرمالے گا انشاءاللہ ان دو نفلوں کے عمل میں بڑی طاقت اور بڑی برکت ہے یہ بڑے لوگوں کا الحمدللہ زمیہ ہوا عمل ہے جس نے بھی کیا اللہ نے بڑا فائدہ دیا آج کی رات بھی پڑھیں اور ہر رات اور دن میں کسی بھی وقت آپ ان نفلوں کو پڑھ سکتے ہیں ضرور جی عمل کیجئے گا بہت فائدہ ہوگا آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ان تمام بھائیں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے رب کریم آج کی رات کے صدقے ہم سب کے تمام غموں اور پرچانیوں کو دور فرما دیجئے اے میرے مولا آج کی رات تو اپنے بندوں پر حاصف فضل فرماتا ہے اے کریم اور رحیم رب آج کی رات کے صدقے ہم سب کی تمام نیک دعاوں کو پورا فرما دے آمین آمین